بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیے کہ مسجد چھوٹی پڑھ رہی ہے یہ دو کمزوریاں آئندہ چند مہینوں کے لیے میں ان بچوں کو پیغام دے رہا ہوں بڑے بڑے مجھ سے خفا نہ ہوں اور وہ خفا ہوں گے بھی نہیں اس لیے کہ وہ جاتے ہیں مسجد اور کیا حسن آجائے کہ اگر علی اکبر پر رونے والا حضرت قاسم پر رونے والا اگر اللہ اکبر کہتا ہو اور اس کی زبان پر اللہ کی کبریائی کے الفاظ چاری ہوتے ہوں چلیے آج شب شہدت ہے ہمارے گیاروے امام کی پرسہ بھی دینا ہے تو اسے جو ہمارا وقت کا امام ہے عجیب ہے اس گھرانے کے ساتھ امت کا رویہ نبی کے جنازے میں چند لوگ علی کے جنازے میں دو لوگ زہرہ کے جنازے میں رات کی تاریکی میں چار لوگ حسن مولا کے جنازے کو دیر مار دیئے حسین کے جنازے پہ گھوڑے دوڑا دیئے امام زہر العبدین لہذا جسے رونا آرہا ہے اپنی آواز کو آزاد کریں اور میرے جملوں پہ نہ جائیں تصور پہ جائیں میرے پاس کو الفاظ نہیں ہے کہ جو میں حق ادا کر سکو مگر آپ کا ذہن تو جا سکتا ہے نا وہاں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں امام موسیٰ قاظم علیہ السلام آدھی سے زیادہ زندگی زندان میں گزارتی حارون رشید کے دربار میں روزانہ محفل ترم محفل غزل لگتی تھی کسی نے کہا کہ آج ہم نے ابو لطا کو ابو لطا کو ہم نے بغداد میں دیکھا ہے ابو لطا بہت بڑا نام بہت بڑا شاعر بہت بڑا عدیب اس وقت کا کہنے لگا وہ تو مدینہ کے رہنے والا ہے وہ بغداد میں کیسے تمہیں تم نے کسی اور کو دیکھا ہوگا کہ نہیں ابو لطا کوئی دیکھا ہے پادشاہ تھا حکم دے دیا دھونڈو ابو لطا کس سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے کس مسافر خانے میں ٹھہرا ہوا ہے دھونڈو لیے ابو لطا ایک مسافر خانے میں ٹھہرے ہوئے تھے بلالہ دربار میں حارون کے سامنے ابو لطا تم تو مدینہ کے رہنے والے ہو تم یہاں کہاں کہاں میں اپنے خانوادے کے ساتھ بغداد آیا ہوں کسی ذاتی کام سے سنیں گے ذاتی کام کیا تھا چاہتا تھا کسی طرح امام موسیٰ قازم کے جیارت ہو جائے مگر کیسے حارون کو بتائے کہنے لگا ابو لطا کہاں میں کسی ذاتی کام سے بغداد آیا ہوں کہاں بول لطا کل محفل آج کی محفل نہیں کل کی محفل میں آؤ ہمیں غزلیں سناؤ اپنے نئے کلام سناؤ دوسرے دن محفل لگی تو فرمائشیں ہونے لگی فلاں تمہاری مشہور غزل ہے وہ سناؤ فلاں تمہارا کلام بڑا مشہور ہوا ہے وہ سناؤ جب فرمائشیں ہونے لگی تو ابو لطا نے چند کلام سنانے کے بعد کہا میں کلام آپ کو سنانے کو تیار ہوں مگر اس کے بدلے میں مجھے دیں گے کیا اچھا بادشاہوں کا مزاج اور درباروں کا انداز یہی تھا حارون کہنے لگا جو مانگو کے دوں گا پھر کہا طرح مجھے دوبارہ کہہ دیجئے جو بھی مانگو گا جو مانگو گا دیں گے کہنے لگا جو مانگو کے دوں گا اب وہ مطلوب غزل سنا دی اور جب اس غزل کو سن لیا تو حارون اب انتظار میں کہ یہ کیا مانگے گا آواز دیکھر کہا بولتا مانگو کیا مانگنا چاہرے تھے کہا میرے امام کو آزاد کر دوں میرے مولا امام موسیٰ قاظم کو آزاد کر دوں تھوڑی دیر سوچتا رہا کہنے لگا تین دن کے بعد فلان وقت تمہارے امام کو ہم آزاد کر دیں تم جاؤ زندان سے جا کے لے لو اب میں آپ رونے والوں سے سوال کرتا ہوں ایک شیعہ کے لیے ایک چانے والے کے لیے اس سے بڑی کیا خدمت ہوگی کہ وہ اپنے امام کی آزادی کا سبب بن رہا ہے خوشی خوشی اپنے سرائے پہنچا اپنی زوجہ کو بچوں کو بتایا کہ میں بہت بڑا کرما مکر کیا گیا جو چودہ سال سے زندان میں اس کی رہائی کا پیغام لے کر آ گیا ہوں کتنا خوش ہوا ہوگا یہ خانوادہ جب وہ وقت مقرر آیا تو زندان کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے اور قیدیوں کو لے جایا جا رہا تھا دروازہ کھلتا تھا قیدیوں کو چھوڑا جاتا تھا دروازہ کھلتا تھا اور ہر دفعہ دروازہ کھلنے پر ان کی نگاہ دروازے پر ہوتی تھی کہ اب ہمارا امام آئے گا جب سارا دن گزر گیا اور غروب میں کچھ وقت رہ گیا تو ایک مرتبہ دروازہ کھلا تو پوچھا میرے امام کو قبرے حدر ہو گئی کہا تم کون ہو کہا میں فلاہ ہوں کہا کچھ دیر اور رکھو تمہارے امام کو آزاد کر رہے ہیں اب کتنی اور خوشی میں اضافہ ہوا ہوگا دروازی کی طرف نگاہیں جمع کے بیٹھیں دروازہ کھلا ایک تختے پر میت ہے اور آوازیں دی جا رہی ہیں حازہ امام و رفضہ عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ یہ شیعوں کا امام ہے ہم نے اسے آزاد کر دیا عجرکمل اللہ اہل بیت کی تاریخ تو دیکھئے امام رضا جب مدینے سے رخصت ہو رہے ہیں تو فرمارے ہیں مجھ پہ لوحہ پڑھو جب خوراسان میں میرا جنازہ اٹھے گا تو بہنیں نہیں ہوں گی میرے بھائی میری میت میں نہیں ہوں گے مجھے غربت میں دفنایا جائے گا امام محمد تقیب زہر دے کر میرے مالا کو مار دیا امام علی نقیب اللہ اکبر متوقع لے خود گھوڑے پر بیٹھ کر امام کو پیدل چلایا سارے شہر کو دکھایا میریوں کے امام کو کس طرح امام ازکری میرے مولا کو زہر دے دیا گیا تین دن زہر کی کیفیت میں رہے رونے آئے نا پہلے دن امام اپنے گھر کے سہن میں ٹہلتے رہے دوسرے دن ٹہلا نہیں جا رہا تھا کبھی اٹھتے تھے کبھی بیٹھ جاتے تھے تیسرے دن امام سے ہلا نہیں جا رہا تھا اور تیسرے دن جب امام کی شہادت ہوئی ہے حضر دارو تو امام کا جنازہ غسل و کفن دیکھے بڑی شان سے مجمع بہت تھا مگر غربت ایسی تھی کہ امام کے وارث پانچ سال کی عمر میں جنازہ آمادہ ہے جعفر نماز پڑھانے کے لیے آگے آگے ہیں کہ ایک مرتبہ دربازہ کھلا امام زمانہ باہر آئے اور کہا چا چا پیچھے ہٹی ہے میں نماز پڑھا ہوں اور وہ ہٹے پیچھے اور امام نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر پھر چلے گئے اس سے زیادہ غربت اور کیا ہوگی کہ اس دورانیے سے زیادہ امام معصوم مجمع میں نہیں رہے یہ اللہ کا نظام یہ ہے غربت اہل بیت عزدارو بہت رولیے گریہ ہو گیا مجلس میرے حصے کی ہو گئی مگر جتنے بھی اماموں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ ان ساری مسئیبتوں کے حامل کہتے تھے لا یومہ کا یومہ کا ابا عبداللہ ہماری مسئیبت تو کوئی مسئیبت نہیں ہے جو ہمارے جد حسین کی مسئیبت عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ جب امام محمد باخر امام سجاد کا جنازہ اٹھا رہے تھے رو رو رہے تھے تو کسی نے کہا مولا آپ سابر امام ہیں فرمایا میں بابا کا جنازہ دیکھ کر سوچ رہا ہوں کہ میں نے ایک جنازہ کربلا میں دیکھا جسے کوئی اٹھانے والا نہیں تھا میرا بابا مڑ مڑ کر بابا کا لاشا دیکھتا رہا عجرکمل اللہ عجرکمل اللہ ابھی آپ ذل جنہ کی زیارت کریں گے ابھی آپ علم کی زیارت کریں گے تو کچھ دیر کے لیے کچھ دیر کے لیے چلیے کربلا چلیے ایک حسین میں مظلوم کا گھوڑا جو حسین کو میدان کربلا اتار کر آیا وہ آیا ہے خیمہ گاہ کے دلمیان اور ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے اور اسی خیمے کے قریب جا کر زمین پر پیر مارنے لگا جہاں سکینہ تھے بیر اس لیے مار رہا تھا کہ بی بی کو بابا کے گھوڑے کی آہٹ محسوس ہو جائے اور اس لیے مار رہا تھا کہ حسین کا ماتم کر رہا تھا سکینہ خیمے سے بہر آئیں کیا دیکھا زین ڈھلکی ہوئی ہے رکابیں زمین پر خط بنا رہی ہیں اور گھوڑا خالی آیا ہے بابا نہیں آئے تو قریب جا کر بس اتنا ہی پوچھا یا جوادو ابھی حل سقیع ابھی ام قتل آجشانہ اے بابا کے با وفا گھوڑے مجھے اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا یا حسین ملتا میسو